اور ملاقات کی پہلی تصویر ملاقات کی پہلی تصویر جس تصویر کا انتظار پوری دنیا صرف دیش نہیں صرف بھارت نہیں پوری دنیا جس تصویر کا انتظار کر رہی ہے دیکھیں آپ کے سامنے کئی مددوں پر بات چیت ہو رہی ہے اور دیکھیں ملاقات کی تصویر آ چکی ہے بڑی خبر ہے جو بائیڈن اور پردان منتری نریندر مودی دونوں کے چہرے پر مسکان ہے کانفیڈنس کا باہو ہے باڈی لینگویج آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور الگ الگ تصویریں ہیں بھائی الگ الگ تصویریں ہیں جو بائیڈن امریکی راشپتی جو بائیڈن اور پردان منتری نریندر مودی کی بانڈنگ ویسے بھی بہترین ہیں ابھی جولائی کے مہینے میں اسی سال جب ملے تھے تب بھی اسی طرح کی تصویریں آئی تھی اور اب ایک بار پھر سے وہی تصویریں امریکی راشپتی جو بائیڈن یہ آپ کہہ لیجئے اس سے پہلے دو بائیلیٹرل ٹاک ہو چکی ہیں پردان منتری نریندر مودی کی موریشس اور شیخ حسینہ کے ساتھ اور یہ تیسری آج کی بائیلیٹرل ٹاک پندرہ بیٹھ کے ہوں گی پردان منتری نریندر مودی کی آنے والی تین دنوں میں ہر چور دن تری پارٹی تصویروں پر بتائیے بھائی باڈی لینگویج پردان منتری نریندر مودی اور جو بائیڈن بھلا ہوا نہیں آیا اچھی دنیا کے دو سب سے بڑے لوگتنطر کے نیتا جب ملتے ہیں تو آپ اگر اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ deciding factor دنیا کیسے چلے گی اور جب ہم آج یہ کہہ رہے ہیں تو یہ امریکہ کی ایک ضرورت ہے بھارت کی بھی ضرورت ہے لیکن امریکہ کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ امریکہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے بھارت اوپر کی طرف جا رہا ہے جہاں دونوں کا میٹنگ پوائنٹ ہے وہاں یہ بھاو آتا ہے اوپر چڑھتے ہوئے اور نیچے اترتے ہوئے دونوں کا بھاو ٹھیک وہی بھاو مجھے دکھ رہا ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ دونوں کے بیچ میں بہت سہجتا ہے پردان منتری نریندر مودی اور راشترپٹی جو بائیڈن بہت سہج ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی ابھی امریکہ کی یاترہ ہوئی تھی اس میں جو کچھ بھی بھارت اور امریکہ کے بیچ میں دوی پکشی سمجھوتے ہوئے جن باتوں پر آگے بڑھنے کی بات ہوئی اور ایک بات میں کہہ دوں یہ سب کو سننا چاہیے کہ ایک سمیں میں جو ایٹیز میں ہم موقع چھوک گئے اور مینوفیکچرنگ میں چائنا نے وہ ایک طرح سے کہیں کہ باجی مار لی اب ہم وہ باجی نہیں مار رہے ہیں پیچھے نہیں ہو رہے ہیں اب مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں جو تقنیق کا ہوگا یہ تصویریں آگئی ہیں اب تک یہ تصویریں آپ دیکھئے جو بائیڈن پہنچے 7LKM پردان منتری نریندر مودی نے ہینڈشک کیا سواغت کیا اور یہ سات لوگ کل یان مار اُٹھ کے بعد فوٹو آپ دونوں ووک کرتے ہوئے اور دیکھیں کندے پر ہاتھ ہے پردان منتری نریندر مودی کے جو بائیڈن کا امریکی راشپادی جو بائیڈن کا ہاتھ پھر باتچیت ہو رہی ہے ہینڈشیک باڈی لینگویج دونوں کے چہرے پر مسکرات اور انہی تصویروں کا انتظار دیکھیں یہ واقعی میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کی ملاقات جو ہونے جا رہی ہے جو آگے بائیلیٹرل ٹاک ہوگی وہ بہت مہتپون ہے بہت مہتپون ہونے جا رہی ہے اور پھر یہ اب جو ہے لگاتار امریکی راشپادی جو بائیڈن کے ساتھ پردان منتری نریندر مودی اور انہی تصویروں کا انتظار پوری دنیا کر رہی تھی سب سے مہتپون پڑا کہہ لیجئے ابھی جو ہے وہ بائیلیٹرل ٹاک اور اس کے بعد دینر اور پھر کل جی ٹونٹی سمیلن میں شامل ہوں گے امریکی راشپادی جو بائیڈن اور پھر پرسو جو ہے وہ گاندھی جی راجگھاٹ وہاں پر جائیں گے امریکی راشپادی جو بائیڈن یہ تصویریں ملاقاتار آپ تک پہنچا رہے جنرل سیواج امریکی راشپادی جو بائیڈن اور پردان منترین بہت امپورٹن چیز ہے دکھو ان کی کیمیسٹری دکھو کتنا لگ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک لاجرس جیموکریسی ایک اولڈرس جیموکریسی کے ہیڈ دونوں ملنے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی پہلے پلان کیا گیا تھا جو پچھلی بار پرائیمیسٹر موڈی گئے تھے امریکہ میں جو بھی بات چیت ہوئی تھی وہ سب کی سب سفر ہوئی جس پر کار سے میں بتا رہا تھا جیٹ انجن کی بات تھی ایم کیو نائن ڈرونز کی بات تھی اور ابھی بات چیت ہے کرٹیکل ٹیکنالوجی کی یہ سب ہی کی سب ہی باتوں میں مجھے لگتا اپروال ہونے والا ہے اور ایک سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے آج جو بھارت ایک پورے ورلڈ کے لیے ایک لیڈر بن کے اوبرا ہے گلوپل ساؤت کا وہ دیکھ کے بنتا ہے کہ سب ہی بڑی بڑی کنٹرییاں بھارت کی طرف جھک رہی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ایک بھارت ایسا دیج ہے جو کی فاسٹس ایکانومی تھا بیفور کوویڈ نائنٹین اور فاسٹس گروئنگ ایکانومی آفٹر کوویڈ نائنٹین اور آج بھارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک پرکار سے لیڈر بن سکتا ہے وہ ایک پرکار سے یونین سیکیورٹی کانسل کے اندر ایک پرمیننٹ میمبر بننا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آج بھارت کی جو ستجھ دیکھ کے ایسا لگتا ہے جس پرکار سے پرائیم میسٹر موڈی اور جو بیڈن کی کیمیسٹری ہے کہ آج انڈیا ہے اور انڈیا کی جو ایک پرکار سے جو ریپریزنٹیشن ہے ڈیویلپنگ کنٹری دیکھو ایک چیز مانکی چنلہ پڑے گا کہ بھارت نے یہ کر دکھایا ہے جی ٹوینٹی میں ڈیویلپ اور ڈیویلپنگ کنٹری کے بیچ میں بریج جو ہے ایک بند کے اوبرا ہے نہیں تو کیا تھا گیپ بہت تھا آپس میں شک تھا اور جس پرکار سے کلائیمیٹ کے بارے میں نکلا ہے پردان مندری موڈی نے بولا ہے جب تک آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے ڈیویلپ کنٹری سے ڈیویلپنگ کنٹری میں تو کلائیمیٹ کو کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے مجھے لگتا اور اور جس پرکار سے یہ کاروائی ہو رہی ہے جس پرکار سے ریلیشنشپ بھارت اور اور امریکہ کے بڑھتے جانے ہیں یہ ایک سٹیبلیٹی فیکٹر ہے اور یہ بھی سچائی ہے کہ کئی نہ کئی یہ رہتا ہے سی جی پنگ نہیں آئے اور سی جی پنگ کس مو آئے وہ نہیں دیکھ سکتے بھارت کا قد آج بھارت کا قد بہت اوچھا ہے چندریان تین جب لینڈ کیا ہے مون کے بعد اور جب سے بھارت کے اندر دوستوں سے زیادہ میٹنگ ہوئی ہیں سب ہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑی امرجنگ ایکانومی ہے آج صرف لازز ایکانومی آنے والے میں تیسری لازز ایکانومی بنے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو سی جی پنگ نہیں آئے وہ اپنی مرجی سے نہیں آئے وہ کس مو آتے جو باڈی لینگویج دیکھنے کو مل رہی ہے جو نریندر موڈی مل رہے ہیں یہ وہ نریندر موڈی نہیں ہے ایک مجبوط بھارت مل رہا ہے ایک مجبوط امریکہ سے آج ہماری جو ایکانومک شکتی ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے صرف لازز ایکانومی میں ہم ہیں اور تیسرے کی قواعد میں ہیں جب ورلڈ بینک آئے میں سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا is the fastest going economy in the world اور اس کے بعد جو ہماری سائن سکتی ہے وہ پہلے کیا تھی آج کی ڈیٹ میں کیا ہے پہلے ہم دوسرے دیسوں سے لاتے تھے آج ہم دوسرے دیسوں کو دے رہے ہیں اور جس مجبوطی کے ساتھ ایکنومکلی اور اس کے ساتھ سائن سکتی ہماری بڑی ہے اس سے پورا وش سرائیا ہوا ہے اور اب ہماری گلوبل لیڈرشپ کو مانتہ دینے کے لیے باد دے ہو گیا ہے سنجی بھائی یہ تصفیرش ہے سبھی انتظار کر رہے تھے پوری دنیا پردان منتری نریندر موڈی جو بائیڈن کیمیسٹری باڈی لینگویج اور ایمپورٹنٹ ایشو جی امن جی بلکل یہ بیس سال میں میں نے دیکھے اور یہ بائیڈن کا پہلا دور ہے پریزیڈن بننے کے بعد میں تو بیس سال سے ایسی کیمیسٹری میں کسی راجنیتاؤں کے بیچ میں نہیں دیکھا اور ہندوستان کے راجنیتاؤں کے بیچ میں تو کبھی نہیں دیکھا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ملنا ہے اس لگتا دو مطر ملنے دو راجنیتاؤں نہیں ملنے دو مطر ملنے اور یہ مطرتہ جو بائیڈن موڈی کے بیچ میں نہیں ہے امن بھائی یہی مطرتہ دوسر راجنیتاؤں کے ساتھ بھی ہے ابھی جو ہمارے وردن صاحب بول لے تھے ہم بات کر رہے تھے مینیفیکچرنگ کی آپ کو وشواس نہیں ہوگا انیس سو نبے میں ہماری جو پر کیپٹا انکم تھی 348 تھی اور چانہ کے 318 تھی لیکن وہ 20 سال میں مینیفیکچرنگ ہاں بن گیا لیکن موڈی کے آنے کے بات سے جی کہ ٹویسٹنگ کیسے ہوئی میں ٹویسٹ بتا رہا ہوں 37% جو مینیفیکچرنگ یونیٹ تھی وہ گھٹ کر کے اس کی جو جی ڈی پی کا کنٹریبوشن 27% ہو گیا ہے تو کہیں نہیں کہ تلملہاہٹ چین کو ہے اور یہ چین کی تلملہاہٹ تلملہاہٹ کیوں ہے کیونکہ جس طرح موڈی نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ورلڈ فورم میں کہ بھائی الٹرنیٹیو جو ہے وہ بھارت ہے چین کو بھی ہے اور چائنیز پی لے کے پیرول پر جو کچھ لوگ ہیں ان کو بھی ہے چین کو نہیں ہے یہاں پر بھی لوگوں کو ہے میں ایک ٹویٹ دیکھا تھا ٹویٹ میں کل دیکھا اس کا ریپلائی میں نے کیا تھا ایک کانگریسی بڑے نیتہ تھے نام نہیں لوں گا ان کا انہوں نے بولا تھا کہ ان نیتہ ان اینکروں کے اس میں نہیں جانا ہے تو میں نے یہی پرشن پوچھا تھا کہ آپ کے